اتری غزہ کے جبالیہ کیمپ میں رہنے والے پریوار پر ہوئے اس حملے کو ایک فرلانس جرنلس نے فلم آیا تھا یہ اسرائیلی سینہ کی اور سے جاری تازہ تصویریں ہیں وہ دخشن غزہ میں اپنی کاروائی آگے بڑھا رہے ہیں امریکی رکشہ منتری نے کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو بار بار یہ چتاونی دی ہے کہ اگر اس کے سینکوں نے فلسطینیوں کو مارنا جاری رکھا تو فلسطینی لوگ ہماس کے پاس چلے جائیں گے جسے اسرائیل کی سامریک جیتے کروڑنی تکھار میں بدل سکتی ہے خان یونوس کے اسپتال میں گھائلوں کی بڑی سنکھیا ہے اسرائیل زور دے کر کہتا ہے کہ وہ لوگوں کو چتاونی دے رہا ہے اور ان کے لیے سرکشت علاقوں میں جانے کے لیے وقت بھی پر وہاں موجود یوئین کے عدیقاری کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے ہر چیز تباہ ہو چکی ہے بچوں پر آکرامک حملے ہو رہے ہیں کم سے کم دکشن گزہ میں تو ایسا ہی ہے جو ہمیں جنگ میں پہلے دیکھنے کو نہیں ملا دوسری کہانی بہت خطرناک ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو اتری گزہ میں ہوا ویسا دکشن میں نہیں ہوگا پر میں دیکھ پا رہا ہوں کہ ویسا ہی ہو رہا ہے ویسٹ بینک میں قراوت بینی حسن نام کا یہ گاؤں احمد مصطفیٰ اسی کی موت کے شوک میں ڈوبا ہے رہنے والے ہتھیار بند اسرائیلیوں نے مار ڈالا ہے فلسطینی لوگ کہتے ہیں کہ شنیوار کو شام سے پہلے اسرائیلی سینکوں کی سرکشہ میں یہودی سیٹلرز گاؤں میں آئے پھر جب وہ گاڑیوں اور ایک گھر کو جلانے لگے تو اسطحانی لوگ انہیں روکنے پہنچے رات کے وقت انہیں احمد مصطفیٰ اسی کی لاش ملی چھے بچوں کے پتا مصطفیٰ کا آخری سفر شروع ہوا یہودی سیٹلرز کے فلسطینیوں پر حملے کی بار بار امریکہ بریٹین اور اسرائیل کے متر دیشوں نے نندہ کی ہے رویوار کو دوپہر میں احمد اسی کو دفرانے کے بعد گاؤں کے پرش شوک ویخت کرنے احمد کے گھر آئے سات اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد سے یہودی سیٹلرز کی ہنسہ کے معاملے بڑھ رہے ہیں جن پر شاید ہی کبھی سنوائی ہوتی ہے احمد کے بڑے بیٹے نور بھی شوک میں ڈوبے ہیں یہودی سیٹلرز نہیں چاہتے کہ اسرائیل کی سیمہ کے ساتھ ایک فلسطینی دیش بنے اور سیٹلرز کے اسرائیلی سرکار میں طاقت و نمائندے بھی موجود ہیں احمد اسی کے بھائی عثمان کہتے ہیں کہ سرکشہ کے ابحاؤ کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں سینہ انہیں سرکشہ دے رہی ہے جس سے ہمارا بھوش کبھی بہتر نہیں ہو پائے گا یہ زمین ہماری ہے یہ دیش ہمارا ہے رسٹ بینک کے فلسطینیوں سے کچھ دن بات کرنے کے بعد ایک بڑی چیز سمجھ میں آئی ہے کہ سات اکتوبر کے بعد سے یہودی سیٹلرز بے حد آکرامک ہو گئے ہیں ان کے پاس بہتر ہتھیار ہیں اور وہ کافی حملے کر رہے ہیں غزہ کی جنگ کی وجہ سے ہنسا میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے انتراشتری اسطر پر ان سیٹلرز کو غیر قانونی ٹھہرانے والا ویرود بھی حلکہ پڑتا جا رہا ہے آپ انتراشتری قانون کی بات کر رہے ہیں ہے نا وہ قانون تو یہاں لاغو ہی نہیں ہوتا کیونکہ عرب لوگ ہمیشہ اسے توڑتے رہتے ہیں ان سب تصویروں کا کیا جس میں یوہ سیٹلس بندوق لے کر فلسطینیوں کو ڈراتے دکھ رہے ہیں ہم ہتھیار رکھ کر خوش نہیں ہیں مجھے ہتھیار پسند نہیں پر اگر ہم ہتھیار نہیں رکھیں گے تو عرب لوگ ہمیں مار ڈالیں گے وہ یہودی لوگوں کو ختم کر دیں گے تو رکشت بھوش کے لیے امریکہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کے سیما کے ساتھ ایک سوطنتر فلسطینی دیش بنے پر ویسٹ بینک میں بڑھتی ہنسہ درشاتی ہے کہ ایسا کرنا شاید اسمبھو ہے